ساتھ گروہ گریب نواز شری گروہ گرانت صاحب مہراج جی دی پویتر حضوری اندر عدب پیار ویچ سجی ساتھ سنگت واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ صاحب جی دی بیانت دی آوتا صدقہ تمہی کی کرپاتے پہو ساتھ سنگ ایک آج تم آپ کی ہو سکھ قوم دا میں نے ایک تیرت سمجھ دا جتھے سکشیتنا کڑیاں جندیاں نے تراشیاں جندیاں نے گرمت دائے ودیاللہ سکھ قوم دی بہت بڑی سیوہ کار رہے ہیں بہت بڑی دین ہے پر جار دیکھے ترجم بہتا کچھ کینگی لوڑ نہیں ہے اور بہتے اوٹ اسی گرمت پیارے بیٹھے ہو جو میں صدقہ جو میردی داس رہے سی کہ جڑے یہ سنسطہ تو پڑھ کے گرمت دی خشبو وانگ رہے ہیں بڑا اکھا ہوں دا ہے جدوں سکھاؤن والی آنے سامنے بولنا ہوئے اور میں اپنے آپ کو سٹوڈنٹ سمجھ کے مانجوگ بینسپل بلجیس سنگی ہوئی میرے بزرگ آدھر یوگ ساڑے باپو گینی ساہیب سنگی میندہ ودیارت ہی ہوندے ناپتے سٹوڈنٹ اپنے آپ کو سمجھ کے کچھ گلنا اپنے والولے آنے لیاں تو آدھرنا سانجیاں کرنی ہے چوندہ خاص کر کے اپنے ساتھی ویران دینا گروہ صاحب بھی نے بہت وڈی سیوہ ساڑھی چوڑی چھپائی ہے پرچار دے خیتر دے اندر وچر دیاں کچھ گلنا میں تو آدھرنا لیاں جروری سانجیاں کرنی ہے چوندہ سب تو پہلی گلنا کہ ساڑھے اندر سویہ مان ہوئے ساڑھے خیتر دے اندر یہ چیز دی بہت بڑی انہوں اندر نظر آ رہی ہے پتہ نہیں کیوں سانوں اپنے کارج دیرتے کانفیڈنس نہیں ریا سویہ مان ایگو نہیں میں کہہ رہا پر جسویہ مان بھی کھس گیا تے ہین پاونہ میں چھ ساڑھے بولان دا کوئی ارث نہیں رہ جائے ساڑھے بولان چھ کوئی جان نہیں رہ جائے پہلی گل ساڑھے اندر سویہ مان ہوئے ساڑھے اندر ساچ ہوئے ساچ دی شکتی ہی دردتا پیدا کر دی ہے بھاری طور دیتے ارث کوئی ہی رکھتے نہیں جنہیں مردی سیانیاں گلنا عقل دیاں گلنا سوج دیاں گلنا بڑیاں سوخم باتاں کئی بری سے کر دیا دیکھو آپ سارے بوتے پر چارک بیٹھے ہوئے ہیں کئی بری میں سوچنا بھی سر جوڑ کے بیٹھ کے سیلف آنیل سے جتنا دا کریے ہو رہے ہیں ایک موقع ملیا اس پلیٹ فارم تو جو میں میں سوچ کر دا میرو میں تھی اپنے دن دی آجتہ دینل کرنی ہوں چاہتا اتحاس گربانی فلسفی بسے رکھتی وہ تسی بہت جان دے ہو مرتبت جان دے ہو میں وہ وشے نہیں شوانگا اکثر ساڑی ایک اسی بڑایا ہوں دا ایک سٹرکچر کہ کبیت بول لینے ایک بار بول لینے کوئی پرمان لالینے ایک ساسی دالنی ہے پر میں چاہتا ہوں دا آجتہ کوئی دل دیا اگر اللہ آپ کو کریے رکھے ساڑی پر چار دے سادن کی ہے وسیلے کی نے ٹھیک ہے کتابہ لکھنیاں جا رہی ہیں کتے ریئر کوئی پانچ سات پرسینٹ پوری قوم جسے کھونگے جنہاں کتابہ پڑن دی رچی ہے نہیں تے کتابہ پڑن دی رچی ختم ہے سب تو وڈی جلی دخانت والی گرد اسی انٹرنیٹ بے اکتے پا میں سارا دین گو جار دی گئے پر پستک پڑھ کے مانو کتا آ جانا سمجھ لو اسی اپنا ایک مطر سٹڑ دا جڑا چنگا مطر سٹڑ دوسری گل پر چار کہندے کی نہیں ہوں گئے جی کی سمجھائیے لوکان دو گلنہ میں چوندہ ہوں میری بینٹی میں سکھاتے نہیں رہا پر میں چوندہ آپ پس سے ملک گلنہ کرنے گا اکتے گال یہ ہے کہ پرچار سرل ہوئے سوکھا ہوئے جنہ سوکھا ہوئے کئی وری نہ ہندہ ہے کہ میں نے پتا ہے ایک وری پرچارک سنگھانا کیمپ لگیا نان کمتے گی توڑا ساہر سن ہو دوں کل کتا عزیز کتر سن یعنی کہ ایول سنگھ کی حران دی سنگھ ساہی وران دی نال سی اسی تھی میرا مطر آج کل کنکڑا ہوئے پرچارکان دا کیمپ سی پرچارکان دے کیمپ سی پرچارکان بلنوں میں نو بولن دا ٹائم دیتا گیا باقی بدوان بلائی سی تو میرا مطر کہنے لگا بھی آج ایدان دا بولنا بھی جڑا سمجھ کسے دینا آوے تھے پھر اگلے مننگے بھی بدوان ہیں انہیں میرے لئے چیلنج رکھ لیتا اور میں بھی دنیا دیا اوہ کرنا جنناک میرے دماغ چے تون تون کے پریا سی سیر کچکاوڑ بنا ہاتھ لیتا پڑے ہاں دوارے فریہ دار 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 ٹک مانگ مانگ کے تون تون اسنو پریہ پریہ دیکھ افریہ سا میں جانا پندت ہو ہوا ایک دن اوہ کچکاوڑ لیا گیا مرشد مورے تریا جوٹ جوٹ کر اس پلٹایا کھالی سارا کریا وہ ساری جوٹ جڑی سے میں اتھیرا کرتی تو وہ مینو پچھن میرے ساتھ تھی بھی بولیا دیتا ودہ کی انٹائی پر تاس بولیا کی سی انہوں اسی بدبتا کہندے ہیں ساتھ ساتھ پہلی گالتیا پر چار سوکھا ہوگئے پوسری کال میں نو کروں اس کال دی کئی وری انسٹیکشن جو مل دیا نے کہ پر چار بیسک پدردہ ہوگا کئی وری نہ ہوں میں سارے نا نفرت نہیں کر رہا ساڑھا پر چار کئی وری قومی طورتے جو دو بیکھ دیا سارے پر چار شروع کتھو اندھا دس نت دوار پر چار کتھو شروع ہو رہے ہیں کہ اسی مطلب روحانیتہ دی جڑی سکھر ہے اوہ ٹھیک ہے روحانیتہ تو بینہ اسی ادورے ہیں کوئی چھک نہیں ہے اسی روج ارداس میں مانگ دیاں دانہ سردان سکھریت مل یادہ دی ان سارے سے کی مانگ دیاں جی روج ارداس میں انہوں منفی نہیں کر سکتے جی سکھریت مل یادہ تے پیرا دے رہے ہیں کہ کی مانگ دیاں جی دانہ سردان نامدان مانگ دیاں ٹھیک ہے روحانیتہ ساڑی لوڑ ہے پر کئی کرنا اوڑے یاڑے دیاں نے پرسوں تے اس بندے کو میں انٹریویو لے رہے ہیں جڑے بندے نے پندرہ سال ہو گئے امرت شکیہ سیواما بھی ترمدے کھیتر جنب آ رہے ہیں تے میرے پیرانتوں نے جمین نکل گئی جدہ میں نے پوچھے ابھی ایس وقت سکھاندہ گروہ کون ہے داسمنٹ اس منوکتے میں لائے تے وہ بندہ جواب نہیں دے سکیا کہ ایس وقت سکھاندہ گروہ کون ہے تے میرے سر تے سو کڑا پانی دا پیا کہ ایسی گلنا دارشن کو چیا جنی فلسفی کو اٹھانگے این لگ دا بھی واہ واہ کیا ودوان آیا گالے کتوں شروع کیتی ہیں والدی کھال اللہ کے راکھے دی تے جڑی بیسک جانکاری سی ہو جہاں پر لے ہی نہیں پئی وہ جہاں سے ایک حرم آف کی مانگ کے کہندہ میرے بیلو نوجوان ساتھی ہو بزرگان متھا دیکھنا تو انہوں کہندہ اردہ کتھا دا مطلب قدی بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے گیان کنا ہے میں نے یاد کنیا پنگتیاں نہیں یہ مطلب نہ سمجھی یہ کتھا دا جکین کرے میں گروہ دی حضوری چا مانے دیا میں کئی والی کچھ بندیاں نو سوندہا سنگت کردہا سرار نو میں نکھا نالی تک کننا نو ہاتھ لگ جاندے کہ بانی دیاں انہیا پنگتیاں میں نے ساری جندگی چھے یاد نہیں ہونی ہے جنہیں اگلے دسا منٹر سنا دنے کمال ہے جنہا میں نے یاد دینے پر مان پر ساڑی کتھا دا منورت یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یاد ہونا بہت چنگی چیز ہے وکھیان واسطے انہوں کھولن واسطے وشے انہوں پر منورت یہ نہیں ہے کہ سانوں یاد کننا کھے منورت یہ ہے کہ سانوں صدہانت دے کلیارٹی کنی کھے جی امانداری نال اپنی سیبہ نہ بوڑنی ہیں سانوں صدہانت دے کلیارٹی کنی کھے جیڑی ہیں مڈلیاں لوڑاں سی نا اڑے ایڑے والی ہیں جی وہ نئی پوریاں ہونیاں گر سکھو پنڈان دے ریجھ جا کے بکھو بہت سارے او لوک نے جیڑے کہنے کی فرق پندہ جی سارے ہوں جا رابہ واسطہ مڑی بھی رب ہے تھڑا بھی رب ہے کھیڑے بھی رب ہے جٹیڑے بھی رب ہے گردورے دانشان صاحب بھی رب ہے انہوں بھی اتنی متھا دیکھئی جنلی انہوں بھی ٹھیکی جنل انہوں دا دوش نہیں ہے دوش ساڑا ہے کہ اسی انہوں نے جو سنایا وہ بیسک پدر دا نہیں سیجی پانچ سنسکاران دی کا اللہ پا کریے تے اپنے سماج بیٹھوں سکھان چونے تھوڑے جی ایک کو کٹ کر دو سکھان چونے پانچ سنسکار پھونڈن دا یتن کریے اسی اوپر نو جا رہے ہیں کہ ہٹھا نو جا رہے ہیں میں دیکھا گالا کہنے دا جمعہ واری نہ لکھا کہ جنلوں اسی بچے نو سکولے پاندے ہیں نا جی تے بچہ شے میں نہیں ہوگے سکولے جاندے ہیں نو بچہ شے میں نہیں ہوگے سکولے جاندے ہیں نو تے اسی چوکے کے ادھا رپورڈ کارڈ ٹیچر دے کوڑ پانچ جاندے ہیں جی آٹ پوٹ لڑن تک جاندے ہیں پر بند کا نار لڑنے ہیں جا کے آٹ پوٹ کی ہے شے میں نہیں ہوگے نہیں سال ہوگیا اصل چا کوم اوڈن جاگے گی جدن لوگ ساڑے کوڑ آنگے پہ ہر پال سنگ تے نو داس سال ہوگے نہیں تھے سیوہ کر دیا نو آٹ پوٹ اجے تے کوم لڑ رہی ہے گرانتھینو رمالے نہیں لاؤنے ہوں دے گرانتھینو چدرنے وشاوڑنے ہوں دے گرانتھینو ہاتھ نہیں جوڑنے ہوں دے ساڑے اگے اوڈن قوم جاگے گی انہوں نے پرپیر کرو انہوں نے ادکار دس ہو کننا سلکھنا دین ہوئے گا جدن پینڈ دے لوگ آٹ کے کہنے کے پائی ساہب جی تو انوشیم انہیں ہوگے لگیا نو ساڑے بچے آنو اجے تک گرمت دا پتا کیوں نہیں لگا ساڑے پینڈ دے ویچے جے ساڑے گرمت سنسکار نیو گرمت دیا نکول کیوں نہیں ہوئے جنہیں اسی سکول چھ کہن دیا نا جی کتنا ہے ویرنس سائیو نا دین دا اسی رپورٹ کارڈ پیٹ جنے ہیں انہیں انوالو ہو جیے لوگ کاندے لال نجی سبند سماجک نہیں تارمک تور دیتے انہیں جوڑ جائیے کہ جڑے پینڈ دے ویچے جڑے ملے چھ بیٹھے ہیں اوہ ملہ اوہ پینڈ سانو ساڑا پروار جا پے تے سانو ایک ایک کار دے دوکھ سکھ دا پتا ہوئے اج ماد جا پورا دبابہ پورا انہیں لوگ کاندے لے پیٹھے ویچے جڑے لوگ کہن دے ایسی پریئر کرانگے کرا ماتا ورطا مانگے کرش میں ہونگے کڈنیاں ٹھیک ہو جنگیاں بیماریاں ٹھیک ہو جنگیاں اصل ویچ دوشی اسی ہیں کیونکہ تھوڑے جے لالت پچھے اے دستان دا یتنی نہیں کیتا بھی سجنا میں ارداستے تیرے لی کرن لگ گا پی رابطہ انہوں سوکھ دے وے پر سکھی صرف سکھان دا سوزا نہیں اے ایسی دستانہ سی کتنو سکھ دا بنیادی جڑا گون ہے کہ جے سوکھ دے تا تجھے ارادی دوکھ پی تجھے تے آیا ہونسی بھی کیا کوئی گل نہیں آؤ میرے کول اور اتنہ ہویا ساتھ سنگت ہزیں اکھا میٹ کے وہ ہی کچھ کیتا جو باقی کا ریس ہے کئی وری ساڑھیاں مجبوریاں ساڑھی لالسا جڑی ہے سانوں سمجھتے کرنے مجبور کردنے بنیادی طورت ہے میں کہنا جی تسی جمع دانے بیٹھے ہو اتھے بھلا کے پوچھے ہے چاہی دا تے ایسی شریعہ کال تک ساہب پوچھ دا پیپائی ساہب جی تسی پانس سال تو ہوتے ہو تو اڈے علاقے بیٹھے جڑے سنسکار نے جنم سنسکار ہے نام سنسکار ہے اناند سنسکار ہے مرت سنسکار ہے انتم سنسکار ہے رپورٹ جان دیجی تو اڈے جڑا فیلڈ افسر ہے تو اڈے جڑا اورگینائزر ہے انہوں نے چاہی دا تے ایسی کے منہوں نے کئی پر یہ اتنا لگ دا کہ پرچارک دا نا بدل کے اورگینائزر رکھ دو کہ تیرا کم صرف ایتھے بیٹھ کے سٹیج دے بولنا نہیں ہے تو قوم انہوں اورگینائز کرنا ہے تے ساڑی شکیت جان دی اکال تک ساہب تے اکال تک ساہب دا کنڈا ساڑے سہر تے ہندہ پیپائی تیرے علاقے چھے تیرے گردوارے چھے تیرے محلے چھے آگال پنٹھ دے سنسکاراں دے اُلٹ ہوئی ہے ریت مرزادہ دے اُلٹ ہوئی ہے ساری قوم تھر تھر کامبری ہندی پتہ نہیں لگ رہی ہے جنم سنسکار کی ہے جمعے وار سنسکاراں قوم دیاں وڈیاں تے وہ تھے پتہ لگ دا تو انہوں شنٹی میمبر ملنا چاندہ تو انہوں بنتی میمبر ملنا چاندہ وڈیاں سنسکاراں اِدا انہوں نے پتہ نہیں لگ رہے کئی وری تے ن Cherry اِداでしょう پتہ نہیں لگ رہے کر دے کتے نو باجماری جا رہی ہے باندے نو باجماری جا رہی ہے انہاتوں نے دستیاق نیا حسن دستیا کنہ حسن سنگھ اور تین بکش شاہ ساڑے نا بچنا پراڑ vibe سوسوں ہونا سی جی تین بکش شاہ ساڑے نام انہوں نے دستیا تیرے بچے دے نام تین بکش شاہ ادا نام تیرے بچے بچی دا گروہ گوبن سنگھ مہاراج نے رکھیا ادھے نانال شری گروہ گرنس ہے مہاراج جی جڑ گے تے وچھلے حصے چے سنگت دیا سیس سنگت ایک اور گروہ گوبن سنگھ مہاراج نے تجویز کیتا اکھر دا پہلا شبت دا پہلا اکھر تیرے نام دے بچے دا پہلا اکھر بنیا تے باقی سنگت نے نا تجویز کر کے جکارہ گزایا تین ریم تاں گروہ دیا نا لیندیاں گروہ چیتے آئے گا سنگت دیا سیس چیتے آئے گی پر جس پاونا نال جڑے جزباتا نال اسی ہردیج گالپ چانی سی وہ دے واسطے بہت ڈیڈیکیشن چاہی دی سی بہت میں نے بھی پچی سال ہوگے اس کھیتر دے اندر سٹیج ویک کے کثہ بدل جان دیا جی میں اپنے آپ تے گال لے لیندہ ہوں بندے ویک کے کثہ بدل جان دی ہے سنیہ بدل جان دا ہے گروہ ہو ہی رہن دا ہے ساہی ہو ہی رہن دی ہے ساہی دیارتھ بدل جان دے نے بندے ویک کے کارن کی ہے جی کیونکہ کمیٹڈ ہونا سی نا جدہ جی کمیٹڈ ہونا سی میرے کوئل مسلمان ویر بیٹھے چی ملے ارکورٹ لے دے پر سو انہوں نے ایک گالے میں نے دسی کہن دا کہ تُسی فکر ماند ہو بانی چرالا نہ پیجے بڑے خوشہ سن ہسی تنواد کی تے بڑے پیہن سہیب جا دیاں دا سلیبس پڑھایا جانے جڑیاں مار کے تھے مارے نے سلیبس ویچے ہی ہوتے وجنے اب ایک سلیبس بیٹھے ہوئے ویر ہوتے ایجوکیشن بورڈ دے سامنے کنے پکھاں تو تو انہوں چیتن ہون دی جرورت ہے کمیٹڈ ہون دی جرورت ہے ٹھیک ہے رو جی روٹی ساڑی لوڑ ہے میں مندہ پر جی ایسی گروتوں بے مکھوں کے روٹی کماؤن لگ پہ سابہ حرام جیتا کشکھائے پھر تے حرام اے ساڑے پوگے ہوئے پوگوی ہو نکیاں نکیاں کرنا میں تو انہوں تھوڑی جی جانکاری واسطے گال داستاں میں اوڑوں جے گرمت ودی کالجوے چوی نہیں سی گیا پڑن واسطے نہیں سی گیا پر میں نو سنگت کرن دی بڑی چیٹ گھن دی سی تے شریع امر سر صحیب دے اندر بٹاڑا روڑ دے تے ویر کے دے ویچے ایک مل ہے ویجے نگر ٹندن نگر تو آج تو شاید کچھ بیر جان دے ہو میں نو آج تک گال ہے تیس سالان دی گال ہوئے گی کٹو کٹ تیس سال ود ہوئے گی کٹو کٹ تی دی ہے جو سا نو کرنا چاہید ہے گر شکھو جتھے جتھے اسی ملے چے بیٹھے ہیں اسی سیکھ شکتی نو چینلائز نہیں کر سکے نا جڑا ایدنا صفحہ بشاہ کے بیٹھنا ناسی ٹھیک ہے مبارک تو آنو تسی بیٹھے ہو سنسطھات مک روپ دے اندر پر پھر میں ارج کرنا ایک نرمل پہ شریع کال تک سیب دا ہندہ تے اسی جواب دے ہندے ساڈیاں کھانچے سیم ڈر ہندہ پہ وطر جیا نرمل پہو پھر نہیں پہی اسی جواب دیں اپنی قوم اس نگر دے اندر میں جدو گیا تیس سال لگ پگ تیس سال تو واد دا سمیں میری بھی عمر شوٹی سی اوٹھوں دے سیانے گرنٹھی سنگ نے بیرو تیان دے ہو جی سیانے گرنٹھی سنگ نے کمیٹی دے ادین ایک اوپ کمیٹی تیار کیتی ساب کمیٹی تیار کیتی ہوئی ہے پانچ میمبری کمیٹی ہے نیت نیمی گر سکھان دیو ایک سنگو بنایا ہویا پانچ سنگ بانی دے بانے دے تارنی جنن دا ایک تارمک عدب سیجی محلے دے اندر تی اونا دی ڈیوٹی پتا کی سی اونا نے تین دن ویکھنا ہے کہ سنگت ویچ نیم نال آؤون وڑا پریمی ایک دن دو دن تین دن ہوگے سنگت ویچ نہیں آیا اوپا میں کوئی پانچ سات سال دا بچہ ہی کیوں نہ ہوئے پانچ سنگا نے گاڑ چپلے پانے تو اس کار بیچ چلے جانا جی تو اڈا بچہ کیوں نہیں آ رہا ایک چینل آئی جو بیکھو جڑے ہوئے ایک دو جے دے نال دوکھ سو کسی سانج کوئی پرابلم تے نہیں ہے کوئی دوکھتے نہیں ہے دو جا ایک سنیہا ہے پائی کو ساڑی سار لین وڑا ہے تیجے ہلا اپنا آرمل نے ٹوٹدہ بھی ہوئے گا نا تے اگلا کہے گا جی ساری جی پانچ سنگ آئینے کا آرمل ہے کل تو شروع کر دیا گا جی میری مجبوری سی چیتن گرو کے وزیر جڑے نے نا وہ پرتا پاؤن دیا ہے تیجے میں کوشش کیتی شریفت اگر صاحب کو جیدان دا کرن دی جی نو تھوڑا جا ہور اگے بدہ آیا جائے سارے ہاں دیتے نہیں میں جا سکیا سنگ صاحب جی ہو رہا دی سنگا چے رہے کہ سنگ صاحب گیانی کیول سے مران کو جو سکیا وہ کوشش کیتا ایمپلیمنٹ کرن دا تیجے میں کوشش کیتی کہ جیڑے سنگ جان کرنے انہا دے کارچپ سنگتی روپ چے جا کے بین تی کے پائی تو انو بھائی گروہ نے خوشی دے پالے دیتے نے تو اڈے کار پتر دا بیا ہے تو اڈے کار تی دا بیا ہے تیجے تسی سہب جا دیاں دی نواجی تر تی دے بشندے ہو تیانتر کے سہب جا دیاں دی کمائی دا وعدہ کر لو کہ تو اڈے خوشیاں دے پالے نشے دے سمندر چے نہیں ڈبن گے اسی تو اڈی چڑھ دی کلالی ارداس کرن گے کتے تے کوئی رابدہ پیس ہو چون ایک کنمی آگیا تے اے دے تو بڑی ساڑی پرابتی ہو رکی ہوئے گی کنہ چنگا ہوئے کہ اسی اورگینائز ہو کے بڑا سنمان جڑا ادنا دی سبا دے ویچ اس اونا پروارا نو لیا کے وڈا سنمان دیئے تے وہ اپنے ڈرائنگ روم چے سجا کے فقر محسوس کرن دوجیا نو دسن کے پنجان دی پنچائیت دے بچن اسی مننے سی تے پنت خال سے نے ساڑی چردی کلالی ارداس کی تیس کشتے پریکٹیکل کرنا پینا گروہ کو سٹیج دے گلنا بہت ہنر ہے اے بھی ایک ہننا مافی مانکے کہندہ کلاکاری بانکے رہ گیا ساڑا کتا آرٹسٹ وانگ ساڑے بولن دا انداز ساڑی آواز ساڑے الفاظ اسی کمیں لوگ کانوں پر باوت کر سکنے ہیں کہ کلاکار وانگ سٹیج دیتے بیٹھ کے میری زندگی جڑی ہے اور لوگ کانوں پر باوت کرن دا یتن کر رہی ہے تے کئی ور یہ چنتہ ہن دی ہے کہ ساچے رکھا نہ لگ جائے مڑ کے بدا نہیں ہے نا صدنا کہ نہیں صدنا پریکٹیکل لائف گروہ پروان کر دے گروہ نے بھی تے پرچار کتا پیسی نا جی جنا نو پا میں مساند شبد کیا پا میں منجیاں جا پیڑے کیا مقصد یہی سی بھی لوگ کانوں سکھی نہ جوڑ کے رکھنا ہے تے اپا اس ترتیدہ جکر پڑ دے ہیں پائی فیرو جی جنا نو پائی سنگتیا جی نام سی تے فیری لاؤن کر تے اسی ساکھیاں سنی ہو یہ میں تاں کر کہ کیسی میں اتحاس جاں گربانی دے پرمان نہیں دینے جاں فلوسفی نہیں دے سنی جو میں چوندہ جو آپاں کرنا جو میریاں کمزوریاں نہیں ہو میں تو اٹھے کے رکھنیاں چوندہ دیل کھول کے اپنیاں کمزوریاں دے سنیاں چوندہ ان کی کیتا سی جی پائی فیرو جی نے جو دو مہرادی نے پچھم چپے جیا کہ تُسھی سکھیدہ پرچار کرو سارا کابل آفغانستان او سارا علاقہ سکھیدہ رانگ چرنگیا ہویا سی تے پھر دوشنگانو بلایا گیا کہ جنہ دے جمعہ واری سکھانو جوڑی رکھن دی سی او ویچ کھڑے ہو گئے جدو گرو تے سکھان دے ویچ کھڑے ہو گئے تے او مسان دے شبد بھی پریسٹ ہو گیا اور میں سوچنا کہ تے پرچارک شبد پائی شبد سنت شبد اس سکھان دے ویچ تے گرو دے ویچ اس لی سی بھی کڑی دا کام کرنا سی جمعہ وو شبد مہمت شبد مسان دے شبد پریسٹ ہو گئے کہ تے ساڑی کرنی کر کے شبد بھی کچھ یہ نہ ہو جا کچھ تے ہو بھی گئے کی کی تا سی جی پائی فیرو نے سارے دوشنگانو بلایا سجاما بھی دیتیا تے پائی فیرو جی دی داڑی نو ہاتھ کےڑا پاوے جی کیوں بلا جی کیونکہ ایک تے سیخ جاندے سی پائی فیرو جی دے اچھے سچے جیون پر لیکھا کہہ رہے ہیں کہ گرو صاحب جی اکر پییا پائی فیرو جی دا جڑا پنتھ والوں اونا سی جمع نہیں ہویا لیکھا کہہ رہے ہی کہہ رہے ہیں سی نا جی پہ پائی فیرو جی والوں جڑے سیخ سنگتا دی کار پیٹا ہونی سی مہراج جی شریع ناندپور صاحب پیٹا نہیں پہنچی پر پھر بھی پائی فیرو جی دی داڑی نو ہاتھ کےڑا پاوے پائی فیرو جی اپنی داڑی اپے فڑکے کلگی تر پاچھا جی دے چرنا چاہ گے سی کاغزان دے ویچ پائی فیرو جی دا کام نیل بول رہے ہیں نا تھوڑے جو سیکھ لے نا جی جی گلنا کاغزی ہون دیاں صرف تے کاغزان دے ویچ پائی فیرو جی دا کام نیل بول رہے ہیں پر پریکٹیکل انہ سچا سی کہ کاغزان والنی ویچیا میرا گرو پریکٹیکل نو ویچ دا تھے مہارج نے اتھے بکشش کیتی سی پائی فیرو سچی داڑی کیونکہ گرو پریکٹیکل ویچ دا او گرو دے تان دی او گرو دے دتے سمیں دی او گرو دے دتی مات دی یوگ ورتوں کر دا سی جی گل صرف ایکٹنگ دی نہیں ہے گل صرف ڈائیلوگ دی نہیں ہے گال صرف میرے چیتے دی نہیں ہے پی میرے چیتے چکننا کا کچھ پریا ہویا ہے گال صرف بحث دی نہیں ہے ماف کریو آسی دے ہن فیلڈ بے چھوچڑ دیا نمے ویرانو بے ملی دا خوشکی چلک دی ہے میری ہاتھ جوڑ کے بین دی ہے خوشکی چلک دی ہے پیار دی گلوکڑی چھ لیندہ یتن کرنے ہیں گنڈ پریتی مٹھے بول گنڈ کتنا پوے گی جی یہ خوشکی ساتھی جڑی ہے نا وہ دی میں اپنا نجی تی ضربہ داسنا خوشکی کدو ہوں دی ہے جنہوں ہم کار ہوند ہے کہ میں نو پتا ہے تسیہن جان ہو میں جیادہ سدان تک ہاں میرا تے جی صبح آیا ستی گل کرنی پا ہمیں گٹے لگے گھوٹے لگے مطلب یہ نہیں کہ ساتھ چنا سمجھاتا کرنے ہیں پر میرے بابے دا ساتھ چکنا پوزیٹیو سی جی کیونکہ وہ ساتھ چکسے دی ہیٹھی واسطے نہیں سی بول دے کسے دا پلا کرنے بول دے انہوں نے بکردے پانڈے دی بیزتی نہیں سی کرنی انہوں نے جوگیاں دا مخاول نہیں سی اڈاؤنا انہوں نے کازیاں دی ہیٹھی نہیں سی کرنی انہوں نے پومیے نو سجن نو جاں کودے نو یہ نہیں سی کہ دنیا چاہ نشر کرنا لوکوں میں تو انہوں داستہ چوری کردہ سی ساتھ گر جی دے پدیش پار اپکار ہے نیت کس نال گال کہہ رہے ہیں تیان دے ہو جی وڈی تو وڈی گال چنگی تو چنگی گال جو نیت پچھے ماری آنا جو گال دے پچھو قدی راس نہیں آئے گا گال کھوری لگے گی جو وڈے تو وڈا ساتھ چاہ جو نیت راس ہے نا امان داری دے نال ہم در دی دے نال کہہ رہے ہیں اپنات دے نال کہہ رہے ہیں جو گال سننو والا پامی پالباد وچھ سوچے بھی ہے اپنے کیندہ انداج تاں بدل سکھاں گے جی ساڑی برتی بدلے گی جی ساڑی نیت بدلے گی تو یقین کرے ہو کاغذان دے وچھ پامی فیل ہو جیے گروہ گوبن سنگھ جی پھر سانو مان نال کہنگے تیری سچی داریہ سکھا تو جو کیتا تو پریکٹیکل کیتا تو دیالو میر باند آتا ساڑی تے کرپا کرن اپنے پرچارنو سرل تو سرل بنائیے اے نہ کوشش کریے کہ لوگ میری چرچہ کرن واہ بڑی بڑی گالک کئی پہلا قدی نسی سنی بیسک پدر دی گالک کریے پاہ میں داسواری رپیٹ کیوں نہ کرنی تھلے آئیے اوپر لیاں ہوا ماں تو ہیٹھاں اتر آئیے مہاراج سانو جاج سکھادن پرچار تھی ساڑے اندر پرچار لی امانداری آوے رجک صاحب نے دے دینا چنتا کوئی نہیں سرسر رجک سنباہے تھاکور کاہے مان پاؤ کریا سچے پاتشاہ جیدے چرنا چر جوئی کریو پنتھ دیاں سی سانال جو چوڑی چھ سواما پنجانے نیت راس ہوئے گروہ سے ارتحاتھ رکھے چمکی دارہ کار سکیے ساتھ سنباہ تو اڈا سابدہ تنواد میری اوقات نہیں سی میں ویدوانہ سامنے بولا میں ویرانو کہہ رہے اسی نال آرے سی جڑے کہ لتاں کام بدیاں پنجانے پر تسی مان دتا گروہ نے سی ارتحاتھ رکھیا جو میرے اوگن سی میں تو اڈا سامنے رکھے ارداس کروئے بریانیاں دور ہو سکن پلن بکشد پیار وچاکھو جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح